کہ پھر لوگوں کو کسان جاتا تھا کہ بھئی آپ کہیں جائیں آپ قطار بنا کے کھڑے ہوں سفائی کے بار بار کچھرا دس بین میں پھینکیں ریڈیو آشتہ بجائیے ٹیلیویجن کی آواز آشتہ رکھئے یہ تمام عدب آداب بتا جاتے تھے اور ان کا اثر بھی ہوتا تھا اچھا پھر یہ تھا کہ جو ہم نے بالکل ٹیلیویجن چینلز پہ آپ کو ایک آدھ کبھی نظر آ جائے گا کوئی ہم اپنی ہسٹری کے بارے میں نہیں بتاتے ہم اپنے مشاہیر جو ہیں ہمارے لیڈر جو پرانے جنہوں نے پاکستان کے لیے سٹرگئٹ کی جنہوں نے بڑے بڑے کارنامی سر انجام دیئے ہمارے عدیب ہیں ہمارے شاعر ہیں ان کے بارے میں نہیں بتاتے صرف ہم محدود ہو کے رہ گئے ہیں فلم سٹارز اور کھلاڑیوں تک ٹیلیویجن سٹارز فلم سٹارز اور کھلاڑی بس ان کو ہم ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں باقی سب کو ہم بھول گئے ہیں آپ باقی تو چھوڑ دیں قائد اعظم کے بارے میں لیاغت علی خان ہمارے قائد ملت کے بارے میں اللہم اقبال کے بارے میں بھی اب آپ بہت کم آپ کو میٹرییں ملے گا ٹیلیویجن پر کتنی یہ مطلب کے دکھ والی بات ہے میں سے مگر دیکھا جائے وہ یہ نا دیکھیں جی کہ ہم ایسے نیشن نہ ہم نے نیشن بننے کی کوشش کی نہ انفورچنیٹلی ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کی ڈیلیکشن یہ ہے بس بہت اس کو ہم اپنی بدنصیبی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جہاں پی ٹی بی کی بات ہوگی وہاں تلت حسین صاحب کی بات ضرور ہوگی جو آج کل بہت شدید بیمار ہیں اور اس سے آپ نے کبھی کام کیا ان کے ساتھ ملنے کا تقاق ہوا پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تلت حسین صاحب جلد جلد سے احتیاب ہو جائیں وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں بہت ان کے خدمات ہیں ریڈیو، ٹیلیویجن، فلم، سٹیج چاروں جگہ اور میں بڑا خوشنصیب ہوں کہ میں نے بہت کم اموری میں ان کے ساتھ کام کیا ریڈیو پر ٹیلیویجن پر تو چونکہ میں نے ڈرامے کیا ہی نہیں کبھی لہذا مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن میں ریڈیو پر ان کے ساتھ خاصے کام کیا ڈراموں میں بھی اور اس کے علاوہ ہے اس زمانے میں نیریشن کے پروگرامس ہوتے تھے کہ کوئی بھی ایک سبجیکٹ لے کے جو ہے نا تین چار آرٹس جو ہے اس کو مختلف آوازوں میں نیریٹ کرتے تھے تو اس میں بلکہ میرا جو پہلا ہی ایک پروڈیویسر ہوتے تھے آفتاب اکوانی صاحب تو انہوں نے میں بلکل نیا نیا کراچی میں لاہور سے ٹرانسور ہو کے آیا تھا اور بہت یہاں ظاہر ہے میں بھی کبھی جوان ہوا کرتا تھا نوجوان میں گئے آپ اپنے جہان ہیں تو اس زمانے میں ہاں یہ تو ہے تو اس زمانے میں یہ نیریشن کے پروگرام بہت ہوتے تو ایک بڑا ایمپورٹن پروگرام تھا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ دو ریڈیو کی ٹاپ کلاس آواز ہیں ایک تلس حسین صاحب اور ایک محمود خان موردی صاحب وہ چلے گا تھے بعد میں باہر لیکن ان کی بھی آواز بہت گرجدار اور بڑی زبرترس آواز تھی he was a beautiful artist تو وہ میں نے جو پہلی نیریشن کی اس میں ہم تین تھے میں اور تلس حسین صاحب اور محمود خان موردی اور بڑا مزایا ہے ان دونوں کے ساتھ تو میں ان کا آواز کا اتار چڑھا اور تلس حسین صاحب کی طرح آوازی بہت صورت آواز تھی بہت ڈراموں میں جب وہ کام کرتے تھے لگتا تھا باقی کوئی ہیرو بول رہا ہے ڈاکیمنٹریز میں انہیں کی آواز لی جاتی تھی یہاں ہے پھر ایک زمانے میں وہ تصویری خبرنامہ ہوتا تھا تو جب آپ کو ابھی فلم دیکھنے جاتے تھے تو جو ڈاکیمنٹریز چلتی تھی میں اطلاعات کی جانب سے اس میں تلس صاحب کی کہ آواز نمائیں ہوتی تھی بہت زبردرس آرٹسٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے اور میں ایک اور بہت بہت دوں کہ ان کی والدہ صاحبہ ریڈیو کی بہت بڑی انہانسر تھی شاہستہ بیگم اچھو میں اچھو میں اچھو جب کراچی گیا میں شروع شروع میں تم سے بہت ڈڑتا تھا کیونکہ ان کی بڑی پرسنیلیٹی تھی آباز بھی ان کی بڑی تھوڑی سی بھاری تھی اور ان کے بارے میں یہ مشہور تاکہ بڑی سخت مزاج ہے لیکن جب میں نے ان کے ساتھ صبح کی ماننگ ٹرانسوشن کر دی دی وہ ہمیشہ اس کے علاوہ کبھی اور ان نہیں کی اور کوئی انہانسو ہے تو میں مجھے بھی ماننگ ٹرانسوشن میں لگا دیا گیا کہ بھئی آپ اس وعنے میں ہوتی ہے منڈیوں کے بھاؤ کہ آپ منڈیوں کے بھاؤ اور جو خبروں کی ہائلائٹس ہیں وہ آپ پڑھا کریں تو جب میں نے ان کے ساتھ دو تین دن دن کام کیا تو پتہ چلا وہ تو انتہائی شفیق محبت کرنے والی بہت ہی اچھی خاتون ہیں بہت مزا ہے ان کے ساتھ کام کر کے اور ان کی وجہ سے پھر تلہ دسوزین صاحب کے ساتھ تعلقات اور زیادہ قریب ہو گئے ہمارے تو ان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں نا ان کے خون میں تھی یہ چیز اور اللہ نے پھر عواز نے نوازا ان کو اور بڑی خدمات ہیں ان کی تلہ دسوزین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا تلہ دسوزین وہ واحد میرے خیالے آرٹس تھے جو جب بھی ڈراما کرنے آتے تھے یا ریڈیو آتے تھے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ایک نئے کوئی انگلیش نوبل جو بڑا اچھا قسم کا وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ جو فارغ وقت ہوتا تھا اس میں وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے اچھا یہ تو بڑی زبردست آدھ تھی اور اچھا میں سمجھتی تھی کہ یہ کبھی کومیڈی نہیں کر سکتے انہوں نے جو کومیڈی کی ہے جو کریکٹر لی بہت ورسٹائل آرٹس تھے بہت ورسٹائل چند یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کے ایسے عاداکاروں میں سے صدقاروں میں سے ایک تھے جن کی آواز جو ہے دلوں میں اترتی جاتی تھی اور انہیں میرا خیال ہے کہ فراموش نہیں کیا سکتا ان کی خدمات بلکل اور میں بولتی ہوں کہ جو آرٹس زندہ ہیں ان کی بھی قدر کریں ہم لوگ نہیں ان کی زیادہ کرنی چاہیے قدر بات یہ آپ ہمارے ہاں ہلتا حساب ہے ہمارے ہاں یہ ہے زندگی میں تو کوئی کچھتا نہیں ہے بعد میں تاریفوں کے پول یا کوئی وارڈ ایسا دے دیا تو بھئی آپ زندگی میں قدر کریں زندگی میں قدر کرنی چاہیے اور خاصت سے آرٹس جو ہیں وہ تو بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر آرٹس ان میں سے جو ہے وہ خوددار بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا تو خیالتنا بہت ضروری ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا جی ایک میسیج کی طرف چلتے ہیں یہ ضرور یہ سبین خان کراچی سے لکھتی ہیں کہ معافی شکریہ اور اظہار محبت ان تین چیزوں کو خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور باقی سب ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں سبین بہت اچھی آپ نے بات لکھی بلکل ٹھیک بات ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے رشتے جو ہیں وہ بنتے ہیں خواہ وہ دوستی کے رشتے ہوں خواہ وہ آپ کے خون کے رشتے ہوں لیکن وہ ظاہر بنتے ہیں انڈرسٹینڈنگ سے کسی نے کوئی خراب بری بات کہہ دی آپ اس کو آوٹ آف پرپورشن بھی بلو اپ کر سکیں اور کسی نے بہت بری بات کی لیکن آپ اس کو نظرنداز بھی کر سکیں تو اس میں دل میںوں میں گنجائش بھی ہونی چاہیے اور آپ میں اتنا صبر و برداشت کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی معمولی سی بات ہوئی ہے تو درگزر کر دیں اور دوسرے پھر دیکھئے ہمارا تو اتنا خوبصورت مذہب ہے اس میں جو ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ کسی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں اس کی ایک بنیادی بجے یہی ہے کہ ناراضگی جو بڑھتی جائے یعنی جتنا گئے پائے گا اتنے آپ کے فاصلے بڑھتے جائیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ آپ فوراں ہی اگر آپ سے کسی ناراضگی بھی ہو گئی ہے تو آپ اسے صلاح کر لیں یہ الگ بات ہے اس کیسے ایسے بندے سے صلاح نہ کریں جو آپ کوئی چاول لے کے بھاگ جائیں میں اتنی پبلسیٹی کروں گا کہ لوگ اس پر واقعات لکھ کے بھی جائیں گے مجھے لگ رہے ہیں ہن قریب آنے والے ہیں ایسے باقیات بھی دیکھ لیجئے گا ندرت علی نزت علی نے ندرت علی نزت علی نے کراچے سے میسیج کیا ہے کہ آپ کا پچھلے ہفتے پروگرام سنا تھا ہمارے اببو کبھی قبار سنتے ہیں آپ نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی کہانی ارتباس کچھ بھی بھیج سکتے ہیں تو ہم دونوں بہنوں کو ہورر سٹوریز بہت پسند ہیں ہم نے کہانی پڑھی تھی آپ کو بھیج رہے ہیں پلیز زوبی آنٹی ہماری کہانی ضرور پڑھئے گا زوبی آنٹی ڈرتی اتنا ہے کہ وہ پڑھیں ہی تو پر اس کے بعد آپ پروگرام تو نہیں کر سکتے ہیں کہانی اچھا یہ ایک اور شاکر قریشی زرابین کا کینیڈا سے یہ ہمارے شاکر قریشی ہمارے پروگرام سنتے ہیں اچھا اچھا ان کی جو کہانی ہے نا میں نیکس لمبی ہے میں نیکس ٹائم یہ پڑھیں گے اچھا یہ ذرا ٹھیک ہے نا یہ شاکر قریشی کینیڈا سے انہوں نے اشواق احمد کے زاویے سے اقتباس لکھا ہے ایک دن ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا تو مولوی صاحب غصے میں آ گئے اور بولے ارے نالائق تم مسجد میں نیکر پہن کر کیوں آئے دیوکوس ایسے مسجد میں آگے تو جہنم میں جاؤگے میں نے گھر آ کر ماجی کو بتایا ماجی بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا فرنا پیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دیل ہونا پڑتا ہے جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے کاتی روڈ ڈاکو مننا پڑتا ہے فساد پھیلانا پڑتا ہے مخلوق خدا کو عذیت دینی پڑتی ہے نہ ہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنا پڑتی ہے محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے اس لیے ماؤں کی گودیں کو جھاڑنا پڑتی ہیں رب العالمین اور رحمت العالمین سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے تو تو اتنا کہل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا تو اس سے یہ محمد کیوں کر ہو سکے گی تو تو چڑیا کی مات پر ہفتوں روتا رہتا ہے پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے آخر میں ماجی بولی بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر تیہان مت دینا ورنہ تمہارے اندر اندر خدا کا صرف ڈر بیٹھے گا محبت نہیں اور یہ واقعی بات ہے محبت سے کام ہوتے ہیں موسیقا